سہارہ ساری سرکار زندگی کے لیے اب میں تین کام آپ کو دیتا ہوں پہلا کام کیا ہے؟ دو ہومورک ہیں اور ایک کلاس ورک ہے پہلا کام کیا ہے؟ آپ سب ناموں سے رسالت کے مبلغ بن جائیں انشاءالب بنیں گے کیا نہیں بنیں گے؟ کیسے بنیں گے؟ کیا کرنا ہے؟ کیا سونا چھوڑ دینا ہے؟ کھانا چھوڑ دینا ہے؟ پروپرٹی بیچ کے لائکے دے دینا ہے؟ کچھ نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں کرنا ہے روز کم سے کم اپنے ایک بھائی کو سمجھانا ہے کہ دیکھو ناموں سے رسالت پہ حملے بہت ہو چکے اب برداشت نہیں ہوگا اب جب بھی تحریک پر اوہ اسلام آواز دے گی چاہے وہ دنلی کے جنتر منتر پہ آنا پڑے یا لکھنو کے حضرت گنج میں اکٹھا ہونا پڑے یا ممبئی کے انڈیا گیٹ پہ جانا پڑے لیکن ہم تیار رہیں گے یہ ہر ایک بھائی کو سمجھانا ہے روز کم سے کم ایک آدمی کو سمجھ گئے نا؟ کم سے کم ایک آدمی کو اگر یہاں ایک ہزار لوگ ہیں مثال کے طور پر تو ایک مہینے میں تیس ہزار لوگوں تک کی پیغام پہنچے گا باقی یہ یوٹیوبرز تو پہنچائیں گے لیکن جو آپ سامنے سامنے سے بات کرو گو اس کا بات الگ ہو تو آپ کو جن سے دوستی ہے نا کہتو دوستی تمہیں رہے گی جب نامو سے رسالت کے پیرے دار بنو گا برنہ دوستی نہیں رہے گی ہماری تمہارے ایسی دوستی کس کام کی سمجھ گئے نا؟ جن سے دوستی کرتے ہو رات کے دو دو تین تین بجے تک موبائل کھیلنا دو نہیں تم پانچ بجے تک جگو اور فجر پڑ کے سو لیکن پانچ بجے تک سوشل میڈیا پہ نامو سے رسالت کی پیرے داری کرتے ہوئے نظر ہیں سمجھ گئے نا؟ انشاءاللہ ادھر ادھر کا استعمال مت کرو تو پہلا کام کیا ہے؟ کوئی بولے بھی سے چاہے کام؟ ماشاءاللہ دوسرا کام کیا ہے جو سب سے اہم ہے یہاں سے اپنے گھروں میں جائیے ابھی ہو سکتا ہے کہ گھر والے سو جائیں چونکہ یہ مہاراشت نہیں ہے یہ یوپی ہے یہاں لوگ جلدی سوتے ہوتے ہیں لہٰذا صبح نمازِ فجر کے بعد نمازِ فجر کے بعد یعنی کہ نمازِ فجر پڑھنی ہی ہے سمجھ رہے نا یہ نہیں کہ صاحب دیر میں آئے تھے سو گئے تھے تو گھر والوں کو تو بے خوب بنا سکتے اللہ کے بارگاہ میں کوئی بہانہ نہیں چھلے تو نمازِ فجر ادا کرنی ہے اگر ہمارا مسلمان سینے میں حضور کی محبت بسا کر کے دو کام کر لے ایک تو یہ کہ نمازِ فجر میں تعداد ہماری اتنی ہو جائے جتنی نمازِ جمعہ میں ہوتی ہیں اور دوسرا کام یہ کر لے کہ وہ اپنے چہروں کو داڑی سے سجا لے آپ یقین مانو کسی کی حمت نہیں ہوگی کہ وہ آپ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات پاس سمجھ رہے نا بات پاس تو دوسرا کام کیا کرنا ہے آپ کو دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ اپنے گھروں میں جائیے نمازِ فجر کے بعد چائے باد میں پیجئے ناشتہ باد میں کیجئے گھر والوں کو جمع کر لیں اور ان سے کہیے اے میرے والدِ گرامی اے میری والدہ محترمہ میں آپ کی بڑی عزت و تعظیم کرتا ہوں اللہ ہمارے نوجوانوں کو اپنے والدائن کا فرما بردار بنے ان سے کہیں اے میرے والدِ گرامی اے میری والدہ محترمہ میں آپ کی بڑی عزت و تعظیم کرتا ہوں آپ کے بڑے حقوق ہے مجھ پر لیکن جب بات راموں سے رسالت کی آئے گی مجھے آواز دی جائے کہ میں لبائک کہتا ہوا نکلوں گا آپ میرے بازو مت تھامیے گا آپ آسو مت بہائیے گا بلکہ دعائیں دے کر کے رخصت کیجئے گا اور فخر کیجئے گا کہ آپ کا بیٹا ناموں سے رسالت کی حفاظت کری میدان بھی دائیں اللہ ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ اے میری بیوی اے شریک حیات میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں لیکن سنو میں کائنات کی ہر شہ سے زیادہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں جب حضور کی ناموں اس کی بات آئے گی اور مجھے میدان عمل میں آواز دی جائے کہ میں لبائک کہتا ہوا نکلوں گا اس وقت تم میرے بازو مت پکڑنا تم آسو مت بہانا بلکہ اپنے دپٹے کے آنچل کو پھیلا دینا اور دعا کرنا کامیابی کے لیے اور فخر کرنا کہ تمہارا شوہر کسی چوری نکیتی کے لیے نہیں بلکہ ناموں سے رسالت کی حفاظت کے لیے میدان عمل ہے اے میرے بچوں تم میرے لقت جگر ہو تم میرے دل کے ٹکڑے ہو تم میرے کلیجے کی ٹھنڈک ہو میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں لیکن میں کائنات کی ہر شہ سے زیادہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں جب حضور کی بات آئے گی اور مجھے آواز دی جائے گی میں لبائک کہتا ہوا نکلوں گا اس وقت تم میرے قدموں کی بیڑی آمد بننا تم آسومت بہانا بلکہ مسکرا کر کے رفصت کرنا اور فقر کرنا کہ تمہارا باپ ناموں سے رسالت کی حفاظت کے لیے میدان عمل میں جانا ہے سبحانہ اگر یہ نہیں کیا تو یاد رکھو نہ ہماری عزتیں بچیں گی نہ مال بچیں گا نہ کاروبار بچیں گا کچھ بھی نہیں بچیں حضور کی عزمت پہ پہرداری کرو گے تو سب بچ جائے گا سمجھ رہے نا بات یہ کام بہت ضروری ہے اس لیے کہ آج ہمارے نوجوانوں میں جذبہ ہوتا ہے تو کبھی بولا رکتا ہے کبھی بچے رکتے ہیں کبھی بیوی رکتے ہیں کبھی باپ رکتا ہے کبھی ماں رکتے ہیں اس لیے ہمیں اپنے گھروں میں صحابہ اکرام رضواللہ تعالی مجمعین کے واقعات وہ خالی کہتے نہیں تھے یا رسول اللہ آپ پر میرے باپ آپ قربان بلکہ وہ قربان کرنے کے لیے ہمیں وقت تیار رہے ہیں لہٰذا ان کی صیرت کا مطالعہ کیجئے اور جا کر کے اپنے گھر میں کھانے پہ کبھی بیٹھی یہ مسلسل کام کرنا ہوگا یہ ہوم ورک ہے کریں گے کے نہیں کریں گے اور الحمدللہ میں وہی کہتا ہوں جو پہلے خود کرتا رب کا فضل ہے کہ جب اس بردود یتین ارسیمانت نے گستاقی کی تھی میں بنارس کے دورے پر تھا ایک ہفتے کے دورے پر تھا دوسرا دن تھا اچانک کسی نے وہ ویڈیو مجھے حالانکہ میں ایف آئی آر درس کرا چکا تھا اس سے پہلے لیکن وہ ویڈیو میں نے سنی نہیں تھی میں سنتا ہوتا نہیں ہوئی لیگل ڈیپارٹمنٹ جو ہمارا ہے تحریک کا اس کو دے دیتا ہوں کہ آگے کاروائی کا میں نے اس کو سنا نہیں تھا ایک صاحب نے مجھے سنا دیا بس میری کیفیت ایسی ہوئی کہ دو تین پروگرام تھے سب میں روتے ہی ہوئے گزرہ اور میں نے اپنا پروگرام ملتبی کیا چھوٹے بھائی کو فون کیا والدہ مامو کیا تھی میں نے کہا ان کو صبح لے کے آؤ میں رات میں نکل کے پہنچ رہا ہوں دو گھنٹے کے لیے گھر گیا اور میں نے اپنی والدہ کے سامنے حاضر ہو کر کے ارز کیا کہ آپ کا بیٹا جس مشن کے لیے آپ نے اسے آگے بڑھایا ہے جس مشن کے لیے وہ آگے کام کر رہا ہے اب ضرورت ہے کہ شاید کچھ بڑی خربانیاں دینی پڑی لہذا میں آج آپ کے پاس صرف اس لیے اجازت دینے کے لیے آیا ہوں کہ کل اگر آپ کو خبر ملے کہ آپ کا بیٹا کسی ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہے تو آپ روئیے گا مت پریشان مت ہوئیے اگر آپ کے سامنے اچانک آپ کے بیٹے کی لاش آ جائے تو آپ میں چاہتا ہوں کہ پہلے سے ذہنی طور پر آپ پرپیر رہے ہیں اس ماہ کی عزمتوں کو سلام انہوں نے ایک آسو بہائے بغیر کہا بیٹا اللہ نے تمہیں جس کام کے لیے منتقب کیا ہے سبحان اللہ اور یہ خالی ان کا جملہ نہیں تھا ابھی قاری رشاہ صاحب میرے ساتھ سفر میں ہیں یہاں موجود ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ اٹھارہ تاریک کو تریپورا میں جب ہماری بیل رجیکٹ ہوئی اٹھارہ نومبر کو تو والدہ کا فون ان کے پاس آیا انہوں نے کہا کہ بیل ہو یا نہ ہو ہمیں اس کی فکر نہیں ہم نے تو اپنے بیٹے کو اللہ و رسول کے سپرد کر دیا ہے اللہ اللہ یہ ایک دن کا مزاج نہیں ہے یہ آپ کو گھر میں بیٹھ کر کے بار بار کام کرنا پڑے گا تب یہ مزاج بنے گا سمجھ گئے نا میرا بچہ چودہ سال کا ہے جب جنتر منتر سے ہم لوگ اٹھ کر کے آ گئے تو اس کا فون آیا کہ کیا ہوا گستاک کا تو میں نے کہا بھی کچھ نہیں ہوا کیوں اٹھ کے چلے آئے چودہ سال کا بیٹا ہے اس نے کہا رہا کیوں اٹھ کے چلے آئے میں نے کہا بیٹا سٹیپ بائی سٹیپ کاروائی ہوگی تو کہا جب تک وہ سلاکوں کے پیچھے نہ جائے آپ بیٹھئے گا نہیں سکون سے اللہ 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 یا رسول اللہ لبائک 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 اور یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ گھر جا کے تعریف کیجئے کہ حضرت تو بڑے بہادر ہیں اس کے لیے نہیں بلکہ آپ کو بھی وحی کرنا ہے انشاءاللہ سمجھ رہے نا یہ مزاج پیدا کرنا ہے یہ دنیا کے محبت اور موت کا خوف دنوں سے نکال ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب تم پر دوسری قومیں ایسے ٹوٹیں گی جیسے کھانے پر بھوکے ٹوٹتے ہیں اللہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمندر پہ جھاکی طرح ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا پوچھا کہ وہن کیا ہے تو فرمایا موت کا خوف اور دنیا کے محبت آج اپنا اپنا محاصبہ کر لیے دونوں چیزیں ہمارے اندر پائی جا رہی کی نہیں پائی جا آگے صاحب جنتر منتر پہ جانا رہے ہمارے کاروبار کا کیا ہوگا اور ایک کاروبار تم لے کر پیدا ہوئے تھے جس کے سطح میں پوری کائنات بنائی گئی اس کی عظمت پہ حملے پہ حملے ہو رہے ہیں سڑکوں پہ آکے حملے کیے جا رہے ہیں اور تم کہہ رہا ہو میرے کاروبار کا کیا ہوگا تم کہہ رہا ہو میری نوکری کا کیا ہوگا میں کہتا ہوں لعلت ایسی نوکری ایسے کاروبار پر جو عظمت رسالت کی پاسبانی سے رکھ رہے ہیں آج لے ان کی پناہ آج بدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانیں گے مہا سبحان اللہ ماشاء اللہ یا رسول اللہ